بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت مزیدار زردے کی ریسپی یہ وہ زردہ ہے جو اکثر ہم شادیوں میں کھاتے ہیں اس کو بنانے کی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں وہ بھی میں آج آپ سے شیئر کروں گی اور بہت مزیدار سی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی تو آگے چلنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں زردہ بنانے کے لیے میں نے سیلہ چاول کا استعمال کیا ہے ایک کلو سیلہ چاول ہیں جنہیں میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا ایک ٹی سپون میں یہاں پہ زردے کا رنگ استعمال کر رہی ہوں چار سے پانچ عدد آپ لونگ یہاں پہ استعمال کریں گے لونگ سے زردے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور چھ سات عدد اس میں سبز لائچیں جائیں گی چینی میں نے سات سبچاس گرام لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جس میں ناریل اور کشمیش ہے ایک کپ میں نے گھی کا لیا ہے گھی میں یہ چاول بہت اچھے بنیں گے ایک کپ ملک کا اس میں ایڈ کروں گی ملک سے بھی چاول بہت زیادہ سافٹ بنتے ہیں پانی کو گرم ہونے کے لیے میں نے رکھا ہے تقریباً ایک لیٹر پانی ہے اور اس میں ایک پنچ میں نے سالٹ کا ایڈ کر دیا ہے پانی جو ہی بوائل ہوا ہے اس میں میں نے زردے کا رنگ ایڈ کر دیا ہے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ زردے کا رنگ کسی اچھی کوالیٹی کا یوز کریں تاکہ اس میں بہت اچھا آپ کا کلر آ جائے اب جو ہی پانی کو بوائل آیا ہے اس میں میں نے ایک گھنٹہ بگھوئے ہوئے سیلہ چاول کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ان چاولوں کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کی اوپر کلر بھی اچھا آ جائے اور 3-4 تقریباً چاول ڈن ہو جائیں جب اس میں ایک کنی رہ جائے گی اس وقت ہم ان چاولوں کو چھان لیں گے تو یہ دیکھیں چاول ہمارے 3-4 ڈن ہو چکے ہیں تقریباً 10 سے 15 منٹ اس کو لگے ہیں اب میں نے گھی ایڈ کیا ہے اور اس میں الائچی اور لونگ کو کڑکڑا لیا ہے جو ہی ان کی خوشبو آئی ہے اس میں میں نے شگر ایڈ کیا ہے اور ایک کپ میں نے اس میں ملک کا ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے اتنی دیر پکائیں گے کہ چینی اس میں ملٹ ہو جائے تھوڑی دیر پکانے سے اس میں جھاگ بننے لگ جائے گا جو اس بات کی علامت ہے کہ اب اس میں شگر ملٹ ہو چکی ہے شیرہ ہمارا اچھا سا تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں بوائل ہوئے وے رائس ہیٹ کروں گی اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ آپ کو جو تھوڑا بہت شیرہ اس میں نظر آ رہا ہے اسی میں تو ہمارے رائس سوفٹ ہوں گے اب ہم اسے دم پہ رکھ لیں گے لیکن اس سے پہلے اس میں ہم ڈرائی فروٹس کو ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے انہیں مکس کر لیں گے اب میں نے ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر دیئے انہیں ہلکا سا مکس کرتے ہوئے اب ہمیں چاولوں کو دم پہ رکھ دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اب ہم چاولوں کو دم پہ رکھیں گے لیکن اس سے پہلے چند کترے اس میں کیوڑا ایسنس کے ایڈ کریں گے کیوڑا سے زردے کے اندر بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو آپ چند کتروں سے زیادہ ایڈ نہ کیجئے گا کیونکہ اس سے چاول ہمارے کڑوے ہو جاتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے میں نے دم دے دیا تھا چاولوں کو اور اب دیکھیں زردہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت ہی کھلے کھلے یہ چاول ہیں اور ان کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسپی بہت پسند آئے گی اور یہ سمپل سی ریسپی ہے لیکن آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دیجئے اب اسے ہم سرف کر لیتے ہیں